اس سبب کے اختتام پر مولمات اس قابل ہو جائیں گی کہ وہ پانی میں موجود حل پزہر اور غیر حل پزہر کسافتوں میں فرق بتا سکیں محلول، محلل اور منحل کی تعریف بیان کر سکیں محلول کی حل پزہری اور درجہ حرارت کے درمیان تعلق ظاہر کر سکیں اور سیکھے گئے تصور کو طلبہ تک پہنچا سکیں آئیے آج ہم لیمو پانی بناتے ہیں سب سے پہلے لیمو پر کلک کیجئے آپ نے دیکھا کہ لیمو کا رس پانی میں گھل گیا یعنی بلکل ڈیزولو ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ لیمو کا رس حل پزہر یعنی سولیبل ہے چلیں اب ایک اور گلاس میں ہم تیل ڈال کر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تیل کی بوتل پر کلک کیجئے آپ نے دیکھا کہ تیل پانی میں ڈیزولو نہیں ہوا بلکہ اس کے اوپر آ کے تیرنا شروع ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیل غیر حل پزہر یعنی انسولیبل ہے اب پھر سے اس لیمو پانی کے گلاس پر غور کرتے ہیں لیمو پانی ایک سلوشن یعنی محلول کی مثال ہے اس میں ایک حل پزہر یعنی سولیبل مادہ ایک دوسرے مادے میں حل ہو کر ہموجنس مکشر بناتا ہے ہموجنس مکشر کا مطلب ہے یک جان آمیزہ ہموجنس مکشر میں تمام مادوں کے مولیکیولز یکسان طور پر پھیل جاتے ہیں یہ مولیکیولز بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس لیے نظر نہیں آتے آپ لیمو پانی کی ہی مثال میں دیکھئے آپ کو لیمو کا رس الگ نظر نہیں آ رہا وہ پانی کے مولیکیولز کے ساتھ یکسان طور پر مکس ہو گیا ہے سلوشن کے دو کامپننٹس ہوتے ہیں محلل یعنی سولونٹ اور منحل یعنی سولیوٹ سلوشن کا وہ حصہ جس میں کوئی چیز گھلتی ہو سولیوٹ کہلاتا ہے سلوشن کا وہ حصہ جو کسی اور چیز میں گھلتا ہو سولیوٹ کہلاتا ہے عام طور پر سولونٹ مایا کے حال میں ہوتے ہیں سولیوٹس ٹھوس ہو سکتے ہیں جیسے چینی مایا ہو سکتے ہیں جیسے لیمو کا رس اور گیس بھی ہو سکتے ہیں جیسے کاربن ڈائیوکسائیڈ کاربن ڈائیوکسائیڈ چند مشروبات میں منحل کے طور پر موجود ہوتی ہے جیسے کوک اور پپسی سولیوٹس اور سولونٹس کو مکس کر کے سلوشنز بنائیں کسی بھی سولیوٹ کو کلک کر کے سولونٹ کے اندر حل کیجئے سولونٹس کو مکس کر کے سلوشن عام طور پر سلوشن میں جس چیز کی مقدار زیادہ ہو وہ سولیوٹ کہلاتا ہے اور جس چیز کی مقدار کم ہو وہ سولیوٹ کہلاتا ہے سلوشن کے اندر ایک سے زیادہ سولیوٹس ہو سکتے ہیں جیسے چائے میں پانی، دودھ کا پاودر، پتی اور چینی ڈالی جاتی ہے اسی طرح سلوشن میں ایک سے زیادہ سولیوٹس بھی ہو سکتے ہیں یہ تب ہوگا جب سلوشن میں ایک سے زیادہ مایہ اشیاء برابر کونٹیٹی میں مکس کی جائیں گی مثال کے طور پر آدھا کب پانی اور آدھا کب دودھ کو ملایا جائے تو سلوشن بنے گا اس میں دو سولیوٹس ہوں گے اگر آپ روحفظہ بناتے وقت ایک گلاس پانی میں پوری بوتل شربت کی ڈال دیں تو کیا وہ روحفظہ مکمل طور پر پانی میں حل ہوگا نہیں ہر سولیوٹ کی ایک خاص مقدار سولونٹ میں دیزولو ہو سکتی ہے جب اس مقصوص مقدار کا سولیوٹ سولونٹ میں ڈال دیا جائے تو سلوشن سیچوریٹڈ یعنی سیر شدہ ہو جائے گا جب سلوشن سیچوریٹڈ ہو جاتا ہے تو اس میں مزید سولیوٹس حل نہیں ہو سکتے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ سولونٹ کے مولیکیولز کے درمیان تھوڑی بہت جگہ میں سولیوٹس کے مولیکیولز آ جاتے ہیں پھر جب جگہ ختم ہو جاتی ہے تو مزید سولیوٹ کے مولیکیولز سولونٹ میں حل نہیں ہو پاتے ایک خاص درجہ حرارت پر سولیوٹ کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا مایا میں حل ہو جانا اور سولیوٹ کی حل پزیری یا سولیوبیلٹی کہلاتی ہے آئیے ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں روم ٹیمپریچر پر ایک گلاس پانی میں تقریباً 35 کھانے کے چمت چینی حل ہو سکتی ہیں اگر ہم اور چینی ڈالیں گے تو وہ اس میں حل نہیں ہو پائیں گی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مایا کو ہم میلی لیٹرز میں میجر کرتے ہیں سولیوٹس کی سولیوبیلٹی ظاہر کرنے کے لیے ہم اکثر ہنڈرڈ میلی لیٹرز مایا کی بات کرتے ہیں چینی کی سولیوبیلٹی کو ہم اس طرح ظاہر کر سکتے ہیں 15 ٹیبل سپونز پر ہنڈرڈ میلی لیٹر سولیوٹس کی سولیوبیلٹی کم یا زیادہ ہو سکتی ہے اگر آپ نے کبھی ٹھنڈے دودھ میں چینی ملائی ہو تو غور کیا ہوگا کہ وہ مشکل سے گھلتی ہے جبکہ گرم دودھ میں اتنی چینی پوراں گھل جاتی ہے یعنی کہ زیادہ درجہ حلارت میں سولیوٹس کی سولیوبیلٹی بڑھ جاتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو گرم کرنے سے اس کی مولیکیولز کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے اگر ہم دودھ اور چینی کے سلوشن کی درجہ حلارت کو بڑھا دیں گے تو ان کی مولیکیولز کی رفتار میں اضافہ ہوگا اور اسی طرح مزید چینے کے مولیکیولز کے لیے جگہ بن جائے گی اگر سلوشن کو کسی چیز کی مدد سے مکس کیا جائے تو سولیوٹ زیادہ جلدی اور اچھے طریقے سے حل ہو جاتا ہے اسی لیے ہم چائے میں چینی ڈالنے کے بعد اس کو چمت سے مکس کرتے ہیں اگر سولیوٹ کو پیس دیا جائے تو وہ زیادہ جلدی حل ہو جائے گا مثال کے طور پر پسی ہوئی چینی پانی میں زیادہ جلدی حل ہو جائے گی ہائلائٹڈ الفاظ کو درست ڈبوں میں ڈریک کریں موسیقی درست جواب پر کلک کریں موسیقی 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 آخری جملے پر غور کیجئے سرکے میں پانی حل ہو رہا ہے یا پانی میں سرکہ کیونکہ دو کب سرکے میں آدھا کب پانی ڈالا جا رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی سرکے میں ڈیزولف ہو رہا ہے اس لیے پانی سولیوٹ ہے جبکہ سرکہ جس میں کوئی مادہ حل کیا جا رہا ہے اور جو زیادہ مقدار میں ہے سولونٹ کہلائے گا موسیقی موسیقی آخری جملے پر غور کیجئے سرکے میں پانی حل ہو رہا ہے یا پانی میں سرکہ کیونکہ دو کب سرکے میں آدھا کب پانی ڈالا جا رہا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پانی سرکے میں ڈیزولف ہو رہا ہے اس لیے پانی سولیوٹ ہے جبکہ سرکہ جس میں کوئی مادہ حل کیا جا رہا ہے اور جو زیادہ مقدار میں ہے سولونٹ کہلائے گا طلبہ کو تجربات کے ذریعے سولیبل اور انسولیبل اشیاء کے درمیان فرق سمجھائیں اس دیئے کلاس میں سولیبل اور انسولیبل اشیاء لے کر آئیں جیسے کہ تھوڑی سی مٹی کالی مرچ تیل نمک چینی اور دودھ کا پاوڈر پھر بچوں سے باری باری کہیں کہ کلاس کے سامنے آ کر ان چیزوں کو میز پر رکھے ہوئے پانی میں ملائیں ٹریکٹیکل اگزامپلز کروا کر آپ بچوں کو اچھی طرح سمجھا سکتے ہیں کہ سولیبل اور انسولیبل مٹیریلز کون سے ہوتے ہیں انہی اگزامپلز کے ذریعے طلبہ کو سولیوٹ سولونٹ اور سلوشن کے بارے میں بتائیں ایسے ہی تجربے کے ذریعے آپ طلبہ کو سولیوبلیٹی اور سیچیریٹڈ سلوشن کا تصور سمجھا سکتی ہیں ٹیبل پر نمک چائے کا چمچ اور دو پانی کے گلاس رکھ دیں ایک گلاس میں سادہ پانی رکھیں اور دوسرے گلاس میں گرم پانی دونوں پانی کے گلاس کے درجہ حرارت میں جتنا فرق ہو اتنا بہتر ہے پھر کسی ایک بچے کو بولیں کہ سادہ پانی میں تب تک نمک ڈالے جب تک اس میں اور نمک حل نہیں ہو سکتا ساتھ ساتھ چمچ سے نمک کو مکس ہی پیٹھتے رہیں اور نمک نہیں حل ہو رہا بلکل ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گلاس سادہ پانی میں نمک کے پانچ چائے کے چمچ بھل گئے پانی کے اس درجہ حرارت پر یہ نمک کی solubility ہے اب یہ saturated solution بن گیا ہے اس میں مزید چتنا بھی نمک ڈالا جائے وہ اب حل نہیں ہوگا اور پانی سے الگ نظر آئے گا لیکن ایک طریقہ ہے جس سے ہم اس میں اور نمک حل کر سکتے ہیں کوئی بتا سکتا ہے ہم پانی کو گرم کریں گے گرم کریں گے تو کتنا وہ نمک حل ہو جائے گا آپ اس گرم پانی کی گلاس میں نمک ڈال کر دیکھیں اس میں تو نمک کے آٹھ چائے کے چمچ حل ہو گئے شاباش جس solution کے درجہ حرارت زیادہ ہو اس میں solubility زیادہ ہوگی یعنی کہ اس میں ہم زیادہ solubility حل کر سکیں گے اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ تجربہ صرف مثال کے طور پر دیا گیا ہے ضروری نہیں کہ آپ کی کلاس میں ایک گلاس پانی میں چھے یا ساتھ چمچ نمک حل ہوگا اپنے نتائج کو استعمال کرتے ہوئے طلبہ کو یہ تصورات سمجھائیں اپنے نمک deixa اپنے نمک نے ايیا بھے موسیقی